بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کمارا باس محمدی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پنج ندنیوز توہین مذہب کے جھوٹے الزام میں اپنے ہی بینک منیجر کو قتل کرنے والے سکوڈی گارڈ کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے پنجاب کے شہر خشاب میں توہین مذہب کا الزام لگا کر اپنے ہی بینک کے منیجر کو قتل کرنے والے سکوڈی گارڈ کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نے سزا موت کا حکم دیا ہے قتل کا یہ واقعہ گزشتہ سال نومبر میں خشاب کے علاقے قائدہ باد میں پیش آیا تھا مجرم احمد نواز نے محمد عمران حنیف پر اس وقت فیرنگ کر دی تھی جب وہ صبح کے وقت بینک میں داخل ہو رہے تھے یاد رہے کہ پولیس نے واقعہ کے فوراں بعد ملزم کو جائے وقوع سے گرفتار کر لیا تھا تاہم اسے قائدہ باد تھانے منتقل کرنے کے دوران مقامی لوگوں کے ایک حجوم نے اس کو گھیرے میں لے لیا تھا جو بعد میں بعد عزام جلوس کی شکال اختیار کر گیا تھا ملزم کو تھانے منتقل کرنے کے بعد لوگوں کا حجوم بھی بڑھا یہاں تک کہ اس حجوم میں سے بہت سے افراد تھانے کی چھت تک پہنچ گئے تھے خشاب پولیس کے ترجمان محمد حارس کے مطابق قتل کا یہ واقعہ پولیس کے لیے ایک چیلنگ تھا جس کی تفسیش جدید طرز پر کرنے کے ساتھ یہ کوشش بھی کی گئی کہ اس مقدمے میں انصاف کے تمام تقاضے پورے ہو سکیں واقعہ کے فوراں بعد مقتول محمد عمران حنیف کے اہل خانہ نے توہین رسالت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اسے ذاتی اناد قرار دیا تھا قتل کے مقدمے میں مقتول کے چھوٹے بھائی کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ان کے بھائی گزشتہ ایک سال سے اس بینک میں فرائز انجام دے رہے تھے میں اکثر ان کو اپنی گاڑی پر بینک چھوڑنے کے لیے جاتا تھا جس وجہ سے ملزم احمد نواز کو پہلے سے جانتا ہوں ایف آئی آر میں مقتول کے بھائی نے موقف اکتیار کیا تھا کہ انہوں نے واقعے والے دن اپنے مقتول بھائی کو بینک کے باہر اتارا اور تھوڑی دیر میں فیرنگ کی آواز آئی جس پر میں اترا تو اس وقت دیکھا ملزم احمد نواز مقتول پر براہ راست فیرنگ کر رہا تھا درج مقدمے میں کہا گیا تھا کہ واقعے کی وجہ اناد سکوٹی گارڈ کی جانت سے ڈیوٹی پر تاخیر سے آنے پر مقتول کی جانت سے ڈانٹ ٹپڑ تھی فیصلے کے بعد محمد عمران حنیف کے چھوٹے بھائی کا کہنا تھا کہ انہوں نے انتہائی مشکل حالات میں یہ مقدمہ لڑا ہے ہر وقت یہ خوف سوار رہتا تھا کہ جو الزام بھائی پر لگایا گیا تھا اس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہن جائے مگر اس اہم وقت میں پولیس انتظامیہ اور علماء کی جانب سے ایک پچاس رکنی کمیٹی بنائی گئی اس کمیٹی نے اپنی پوری تحقیقاتی رپورٹ عدالت میں پیش کی جس میں مجرم ہمارے بھائی پر توہن رسالت کا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے بعد نہ صرف یہ کہ پولیس نے انصاف کے تقاضے پورے کیے بلکہ عدالت میں بھی اس کی سماعت تیجی سے ہوئی پروسیکیوٹر وکلا کی ٹیم نے محنت سے ہمیں انصاف دلایا ہے ہم امید کر رہے ہیں کہ اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بھی انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت ہم کچھ مطمئن ہیں مگر بار بار ایک سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ مجرم کو سزا تو قتل کی ملی ہے جبکہ اس کی بھائی پر توہنی رسالت کا جو جھوٹا الزام آیت کیا گیا تھا اس کی تو کوئی سزا نہیں ملی توہنی رسالت کا الزام لگنے سے ہم کس طرح مسائل کا شکار ہوئے اس کا تو کوئی ازالہ نہیں کیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت اور عدالتوں کو اس پر کچھ سوجنا اور عملی طور پر کام کرنا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی اٹھے اور توہین رسالت کا الزام آیت کر دے الزام آیت کرنے والا اگر الزام ثابت نہ کر سکے تو اس کے خلاف بھی توہین رسالت کی دفعات کے تحت کاروائی ہونی چاہیے محمد عمران حریف کے بھائی کا کہنا ہے کہ واقعے کو تقریباً آٹھ نو ماہ گزر چکے ہیں اس واقعے نے ہماری زندگیاں ہی بدل دی ہیں واقعے سے چند دن بعد ہمارے بھائی کی شادی تائے تھی ہم بہت چھوٹے تھے جب ہمارے والد کی وفات ہو گئی تھی محمد عمران حریف ہی ہمارے والد تھے وہ بتاتے ہیں کہ ان کے قتل کے وقت میں ماسٹر کا طالب علم تھا اب تعلیم مکمل کر چکا ہوں بینک نے مجھے بھائی کی جگہ ملادمت دینے کا وعدہ کر رکھا ہے اس حوالے سے کاروائی بھی ہو رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ ہمارے گھر میں کئی برسوں سے بچے والدہ سے فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنے آتے ہیں میری والدہ اب بھی بھائی کو یاد کر کے روتی ہیں وہ بچوں کو قرآن پاک پڑھا رہی ہوتی ہیں تو ساتھ میں اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں بھائی کے قتل سے پہلے ہمارے گھر میں ہر طرف خوشیاں بکری ہوئی تھی اب ہر فرد ایک دوسرے سے اپنے آنسو چھپا کر رو رہا ہوتا ہے میری والدہ اٹھتے بیٹھتے اپنے بیٹے کو یاد کرتی ہیں ہماری زندگیاں تو ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور عمران جھوٹے الزام کی زد میں آ کر قتل نہ ہو جائے ناظرین اسی کے ساتھ ہی کمارا باس محمدی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات